ہلو ایوریون تو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل سٹاڈی آئیکیو میں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لہال سپیتی کے مندر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کانگڑا چمبہ منڈی بلاسپور شملا کلو کے مندروں کے بارے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لہال سپیتی کے مندر آپ کو پتا ہے کہ پرکشاؤں میں مندروں سنبندھی کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں تو آپ میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لہال سپیتی کے مندروں پر اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے تو کبھی بھی گلت نہیں ہوگا تو ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنڈز میں ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لہال سپیتی کے مندر تریلو کی نات مندر یہ مندر لہال سپیتی کے عدیپور میں ہے اسے آٹھویں شتاوڑی میں راجہ للی تادیتے نے بنوایا تھا مندر میں اولو کی تیشور کی سنگ مرمر کی مورتی ہے جو ایک میٹر اونچی پرتیمہ ہے یہ ہندو تتھا بودوں کے لئے پوجھنی ہے یہ ایک ایسا مندر ہے جہاں ہندو بھی پوجھا کرتے ہیں اور بود بھی پوجھا کرتے ہیں ہندو کا ماننا ہے کہ تریلو کی نات مندر بھاگوان شیب کو سمرپت مندر ہے پریکشاؤں میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تریلو کی نات مندر میں کس چیز کی بنی مورتی ہے اور تریلو کی نات مندر میں کس دیوتا کی مورتی رکھی گئی ہے اور وہاں پر جو مورتی ہے وہ کتنی اونچی ہے ایسے ایسے کوئیشن پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر تریلو کی نات مندر کس نے بنوایا تو یہ آپ سبھی دھیان میں رکھیں گے پورا دھیان سے سنیں گے اور دیکھیں گے ہمارا اگلا مندر ہے مریک اللہ دیوی مندر یہ مندر بھی لہول سپیٹی کے ادیپور میں ہے اسے اجی ورمن نے بنوایا تھا اجی ورمن چمبہ کی راجہ ہوئے اور یہ لہول سپیٹی کے ادیپور میں ہے ہمارا اگلا مندر ہے تاب و مٹ لہول سپیٹی کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے بہت لوگ زیادہ ہیں جو بہت لوگ ہیں یہاں پر ان کی سنکھیا ادھکتر ہے تو یہاں پر مندر کم ہے اور مٹ یا گمپا کافی زیادہ ہے تو یہ تاب و مٹ لہول سپیٹی کے ایک کاجہ میں ہے اسے ہمالے کا آجنتہ بھی کہتے ہیں کافی بار کوششن دیکھنے کو ملا ہے یہ یہ ایک پراجینتم مٹ ہے جو 996 اسبی میں سشود نے بنوایا تھا یہ جو سشود ہیں یہ بہت دھرم کے سنت ہوں گے رہے ہوں گے تو انہوں نے اس مٹ کا نرمان کروایا تھا 996 اسبی میں ہمارا اگلا جو مٹ یا گمپا ہے وہ ہے کی گمپا کافی فیمس گمپا ہے یہ سپیٹی میں ہے اور یہ سپیٹی کھشیتر کا سب سے بڑا مٹ ہے یہ گیارویں شتابدی میں اس کو بنوایا گیا تھا ہمارا اگلا مندر ہے گرو گھنٹال مٹ تیپو چلنگ کھشیتر میں ہے یہ پوچھ سکتے ہیں اگزام میں کی گرو گھنٹال کی کس کھشیتر میں ہے تو یہ ہے تیپو چلنگ کھشیتر میں جو لہول میں ہے یہ لہول کا سب سے پراجینتم گمپا ہے یہ سمندر تل سے تین ہزار بیس میٹر کی انچائی پر ہے یہ چندرہ ندی کے دائیں تٹھ پر ہے تو اس میں کتنے کوئیسٹن کلیر ہو رہے ہیں دیکھو کہ یہ گمپا کی اس ندی کے تٹھ پر ہے کتنی اچائی پر ہے سمندر تل سے اور یہ کس کھشیتر میں پڑتا ہے لہول سپیٹی کے تو یہ سب آپ نے اس میں دیکھا فرنس ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو اپنے فرنس میں شیئر کرنا اور لائک کرنا اس کو ہمارا اگلا جو گمپا ہے یا مٹ ہے وہ ہے کاردنگ مٹ یہ کیلانگ میں ہے اس کا نرمان بارویں شتابدی میں ہوا تھا اس کا انیس و بارہ اس بھی میں لامہ نوربو نے پنر ادھار کروایا تھا یہ بارویں شتابدی میں کیاسپاسی نرمت ہوا تھا اور انیس و بارہ میں ایک سنت ہوئے بہت دھرم کے نوربو تھا جن کا نام پوچھ سکتے ہیں پریشاوں میں کہ کاردنگ مٹ کا پنر ادھار کس نے کروایا تو یہ کروایا تھا نوربو نے اور اس مٹ کی کیا خاشت ہے کہ یہاں پر بہوٹی بھاشا میں لکھے گئے کنگیور و تنگیور نام کے بہت گرنثوں کا ایک کافی بڑا پوست کالے بھی ہے ہمارا اگلا پرشن ہے مندر ہے ششیور مٹ یہ کیلانگ میں ہے ششیور مٹ کیلانگ میں ہے شاید یہ آپ کے لئے نیا ہوگا اس کا جو نرمان ہے یہ کس نے کروایا تھا لامہ گیاتتسو نے اس کو بنوایا تھا جو لامہ دیو گیاتتسو تھے انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا ہمارا انتم جو لہو سپیدی کا مندریا مٹ ہے وہ ہے دھن کر مٹ کافی امپورٹنٹ ہے انگیامینیشن کی ڈشٹی سے یہ کازہ میں ہے اور یہاں پر مکھے مورتی بروچن ارثات دھیان بدھ کی ہے یہاں پر جو مورتی ہے وہ بروچن کی ہے ارثات جو دھیانہ وستہ میں بدھ ہیں ان کی مورتی ہے یہاں پر تو فرنڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو لہال سپیدی کے مندر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے فرنڈز میں جادہ سے جادہ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو اپنے فرنڈز میں شیئر کریں تو فرنڈز تینک یو